نمازکار میں ہوں سمی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ستہندی.com آج ہم چرچہ کریں گے پرشاند کشور کی عرف پی کے کی آپ سب کو پتا ہے پی کے کیسے لیے مشہور ہیں اور آج کل وہ کن باتوں کے لیے چرچہ میں رہ رہے ہیں پھر بھی میں دھورا دیتا ہوں کہ پی کے دراصل چناوی رننیتی کے لیے جانے جاتے ہیں اور پچھلی بار جو ان کے سب سے بڑی کامیابی سامنے آئے تھی وہ تھی پشم بنگال نے ممتہ بینر جی کو کی ٹی ایم سی کو جیت دلانے کے سمیت لیکن اس کے بعد سے پی کے نے یہ گھوشنا کر دی تھی کہ وہ اب چناوی رننیتی بنانے کا کام نہیں کریں گے وہ اب پول سٹریٹیجسٹ نہیں رہیں گے اور دوسروں کو چناو میں یا راجنیتی میں حضرت کرنے کے بدلے وہ خود راجنیتی میں آئیں گے اور دو اپٹوبر دو ہزار بائیس سے انہوں نے بیہار کی پد یاترہ شروع کی تھی اور اس کا نام تھا جن سراج پد یاترہ اب تک اس پد یاترہ میں وہ پانچ ہزار پیلومیٹر سے زیادہ کی یاترہ کر چکے ہیں بتایا گیا کہ چودہ جلوں میں تو انہوں نے پیدل یاترہ کی اور دس جلوں میں وہ کار سے گھومے پھرے اور لوگوں سے جانکاری لی ان کا لگ بگ ہر ورک سے سمپر کراتا ہے سب کو بلاتے ہیں اپنے کارکرم میں ان سے ان کی باتیں سنتے ہیں ان سے سمبات کرتے ہیں تو اب کیا کر رہے ہیں وہ پچھلے دنوں وہ اس لئے چرچہ میں تھے کہ وہ مسلم بہول سیمانچل علاقے میں گئے تھے سیمانچل کا علاقہ یعنی جو چار زلے ہیں کشنگ گھنگ پرنیا، رریہ، کٹیہار اور اس کے علاوہ سپول وغیرہ بھی وہ گھننے گئے تھے تو اس دوران ان کی سب سے جو مہتپرن گھوشنا سامنے آئی کہ وہ بیہار کی دو سو تینٹالیس سیٹوں پر چناؤر لڑیں گے یعنی ان کی پارٹی جو دو اکٹوبر کو اسی دو اکٹوبر کو لانچ ہونے والی ہے لگ بک دھائی مہنے کا سمیہ بچا ہے اس میں تو جو دو اکٹوبر کو لانچ ان کی پارٹی ہوگی وہ آگامی ویدھان سوا چناؤں وہ دو ہزار پچیس میں جو ہونے والی ہے اس میں وہ اکیلے چناؤں لڑے گی اور سب ہی دو سو تینٹالیس سیٹوں پر لڑے گی تو جب وہ کشنگ دن پہنچے تو انہوں نے کئی مددے اٹھایا اس میں خاص مددہ تھا مسلمانوں کے بارے میں وہ دراصل مسلمانوں اور دلیتوں کا مددہ زیادہ اٹھا رہے ہیں اور اس ماملے میں وہ رجی ڈی کو اور کانگریس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں حالانکہ ان کی آل اوچنا میں ندیش کمار میں شامل ہوتے ہیں دھان منتری نرین مہودی کے بھو آل اوچنا کرتے ہیں لیکن جب بیہار کا ماملہ آتا ہے تو وہ اکثر سوال کھڑے کرتے ہیں کہ جو لوگ بھارتی انتہ پارٹی کا وکل بننا چاہتے ہیں ان کا اپنا رویہ کیسا ہے اس پر وہ سوال اٹھاتے ہیں اور خاص طور پر وہ رجی ڈی کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ حال ہی کے دنوں میں رجی ڈی کی جو پردیش اٹھیکس تھے جگران انسیم انہوں نے ایک چپتھی جاری کی تھی کہ رجی ڈی کی لوگ جن سوراج کے کارکروموں میں حصہ نہیں لیں اس پر پرسراند کسور نے تنز بھی کیا تھا اور پھر سے رجی ڈی پر ایک طرح سے وہ حملہ ور ہو گئے تھے ان کی ایک راہ یہ ہے یا انہوں نے اپنے حال کے بھاشن میں یہ بات کہی کہ مسلمانوں کی آبادی بیہار میں 18 پرتشت ہے اور اس لحاظ سے مسلمانوں کے جو ویدھائک ہونا چاہیے ان کی سنکھیا لگ بک 40 ہونے چاہیے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ فیلحال صرف 19 ویدھائک ہیں تو آخر جو پارٹی بی جے پی کا وکلپ بننا چاہتے ہیں مسلمانوں کا ووٹ لینا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کو صحیح سنکھیا میں کیوں نہیں دیتی ہے ٹکٹ یہ ان کا سوال ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بڑی سنکھیا میں ٹکٹ دیں گے وہ RJD پر اور تیجسری یادب پر زیادہ حملہ رہتے ہیں وہ تیجسری یادب کی اس بات کے لیے آلوشنے کرتے ہیں کہ وہ نمیب پچھل ہیں اور RJD کو کرمینل کی پارٹی کہتے ہیں یہ سب وہ کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر لگتا ہے کہ راہل گاندھی اور اخلیش یادب کو کوٹ دینے سے بلڈوزر چلنا بند ہو جائے گا تو یہ ان کی غلط سوچیں ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے دراصل وہ مسلمانوں کو ہر طرح سے سمجھانا چاہتے ہیں وہ وشواس میں لینا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں اگلی بار بیہار ویدان سبا چنواؤں میں کسی کو ووٹ دینا ہے تو اس کے لیے صحیح پارٹی جو ہے وہ کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ آر جی ڈی اور کانگریس میں ان کو دھتو نہیں ملتا ہے وہ ان کی بات نہیں اٹھاتا ہے یہ پرشان کچھ اور جو ہے صرف اپنی بات یہیں تک نہیں رکھتے بلکہ وہ مسلمانوں کو ان کے پیغمبر کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ظلم کے خلاف سنگھرش کرنے کی بات چاہیے ظالم کے خلاف سنگھرش کرنے کی بات چاہیے تو وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھروخت دلانے کے لیے یاد دلاتے ہیں کہ دو ہزار اکیس میں جب انہارسی سی اے انہارسی کا مطابق چھایا تھا دو ہزار بیس سے پہلے بھی چھایا تھا تو دو ہزار اکیس کے الیکشن میں کیسے منگال میں انہوں نے ممتاب انہارسی کی تی ایم سی کو پارٹی کو جیت دلائی جو سی اے اور انہارسی کے خلاف ہیں یعنی وہ اکیس سے مسلمانوں کو یہ وشوات دلانا چاہ رہے ہیں کہ ان پر کوئی شک نہیں کیا جائے یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بی ٹیم ہے بی جی پی کی وہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی بھی چرچام کر لیتے ہیں دراصل یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا جو سارا سارا تارگیٹ ہے وہ رجی ڈی اور کانگریس ہے یعنی جو بی جی پی سے لڑنے والے دو پرمک پارٹیاں ہیں بیہار میں ان کو وہ تارگیٹ منا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کی پارٹی ابھی تو جو لانچ میں نہیں ہوگی ہے اتنی مضبوط ہو گئی ہے یا اگلے چھے جیت ڈلا دے یہ الزام لگ بگ اسدودین ویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم پر بھی لگتا ہے اور اس بار کے لوگ سوال جنو میں اے آئی ایم ایم نے کئی جگہ لوگ سوال جنو لڑنے کی بات کہ لیکن وہ اس نے اپنے امیدوان کے نام واپس بھی سوال لڑی اور صرف ستھی مانچل میں اس کو چار پانس سیٹ ملی تھے پانس سیٹ جس میں اسے چار لوگ کو اے آئی ایم اے کو چھوڑ کے چلے گئے تو کیا پرشاند کشور صرف مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا ووڈ برواد ہو رہا ہے رج میں آ چکی ہے کہ وہ جو ہے اس کو بی جی پی کو رہ دے دیکھئے ان کے آلوچن ان کی آلوچن بھی نکیش کمار بھی رہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہ چکے ہیں کہ نکیش کمار کی پارٹی کو اگلی گزان سوا چناؤ میں بیس سیٹ سے زیادہ نہیں آنے والی تو ایسا ہے جیسے انہوں نے بنگال کے بارے میں یہ بات کہی کہ دو ہزار اکیس میں ان کو جیت دلائی اور سی این آر سی خلاف تھی منطب انرجی تو کئی لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں انہوں نے کیا کیا تھا اور وہ کس کے ساتھ یعنی وہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ نارین موڑی کی ٹیم میں شامل تھے اور بی جی پی کو جی دلانے میں جو تھوڑا بہت حصہ وہ ضرور تھا تو وہ بطور پولٹیکل سٹریجیسٹ جو ہے وہ اپنے کام کرتے ہیں لیکن جو نیتا ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے مامتہ بینیار جی ہو سکتا ان کا بھی یوگ دان ہو لیکن بطور پولٹیکل سٹریجیسٹ وہ نارین موڑی کے ساتھ پرشاند کی سور رہے اور مامتہ بینیار جی کے ساتھ رہے تو یہ پولٹیکل ہے لیکن باقی لوگوں کے لیے تو یہ اسطرط کا برشن ہے اگر جہاں تک سوال ہے تو پرشاند کی سور اصل یہاں بیہار میں چاہ رہے ہیں کہ مسلم مدداتا ہیں وہ پوری طرح سے ان کے ساتھ آجائیں اور ساتھ ساتھ وہ دلت مدداتا وں تیتالیس سٹیٹوں پر لڑکے ہیں اور اس سے نقصان جو ہے ارجی ڈی اور کانگریس کا ہوگا یا ان کی پارٹی کچھ جیت بھی حاصل کرے گی یہ تو آنے والا سمیہ بتائے گا لیکن فیلحال چرچہ اس بات کی بیہار میں ہے کہ ان کی پارٹی جو جو پد یاترہ ہو رہی ہے بھاشن ہو رہے ہیں ان کا جو سمبودن ہو رہا ہے ان سب میں زیادہ جو فوکس ہے جو زیادہ دھیان ہے وہ یہ ہے کی کیسے رجی سے اس کے کور مت داتا وں اپیل کر رہے ہیں ان کی رائے کیا بنتی ہے اور کیا اشاند کشور جو ہے ایک سفل راجنیتی کے روح میں کوئی اچمبہ پیدا کرنے والا ریزلٹ یہاں دیتے ہیں یا پھر وہ صرف ایک ووٹ کٹوہ بن جاتے ہیں اور وٹ کٹوہ بننے کے حالت میں یہ معلوم ہوگا کہ دراصل انہوں نے ایک طرح سے پی جے پی مدد کی شکریہ موسیقی